سمندری طوفان گھر کراچی کے قریبہ پر جوہ ایک آج شام کیٹی بندر سے ٹکرائے گا میکنہ موسمیات نے کسوہ لرڈ زاری کر دیا طوفان کراچی سے تین سو دس کلومیٹر کے فاستے پر سمندری طوفان کا کراچی سے فاستہ ساچ کلومیٹر کم ہو گیا تھٹھا سے فاستہ تین سو اور کیٹی بندر سے دو سو چالیس کلومیٹر ہے بہرہ عرب میں ہواوں کی رفتار ایک سو اسی کلومیٹر لہنوں کی انچائی تیس فیٹ ہے ممکنہ طوفان کے باعث اٹھارہ سو میگا وارٹ والا وینڈ پاور پلانٹ بند اینڈی ایم اے کے مطابق سمندری طوفان شدد سے آگے بڑھ رہا ہے محتاط رہیں فوج سمیت تمام متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطہ ہے سرسٹھ ہزار افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی سجاول چھٹھا اور بدین کے ساحلی علاقوں سے لوگوں کا انقلہ تینوں ازدامیں سینتیس ریلیف کیمپ قائم پاک خوج کے دستے دن رات امدادی کاروائیوں میں مصروف وزیر اطلاع شرجیل ویمن کے مطابق باقی بچے افراد کو بھی جلد محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے گا چوالیس ہزار افراد حکومت کے کیمپوں میں موجود ہیں بیس ہزار افراد رضا کرانا طور پر خود منتقل ہوئے کیمپوں میں کھانا اور عدویات مہیا کی جا رہی ہیں کیمپوں میں گھر والے حالات نہیں ہو سکتے وزیر الاسند مراد علی شاہ کا کہنا ہے لوگ اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتے ان کے منتقلی کے سوا کوئی اور چارہ نہیں عوام انتظامیہ سے تعاون کریں گوان اسند کا پندرہ ہزار متاثرین کو ایک مہ کا راشن دینے کا اعلان بائپ پہ جوئے کراچی سے چکرائے گا نہیں مگر اپنا اثر ضرور دکھائے گا پاک سپے کے سمندر میں تو غیانی بڑھ گئی کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش منوڑا آئی لینڈ کا راستہ منقطع منوڑا جانے والی سڑک پر ریت اور پانی میں کئی گاڑیاں پھز گئیں ابراہیم حیدری میں پانی رہائشی علاقوں میں داخل ڈی ایچے گالف کلپ اور ہاکس پے میں بنی آرزی قیام گاہوں میں بھی پانی داخل ڈی ایچے میں ساحل کے قریب رہائشیوں کو گھر خالی کرنے کے ہدایت کراچی کی پانسو اچھتر عمارتیں فوری خالی کرنے کا حکم کراچی ائرپورٹ پر چھوٹے تیاروں کا فلائٹ آپریشن بن کمرشل تیاروں سے متعلق فیستہ صورتحال دیکھ کر کیا جائے گا کراچی اور ہیدراباد میں سولہ جون تک آندی اور گرد چمک کے ساتھ مستدار بارش کا امکان آربن فلڈنگ کا خدشہ کراچی کے شہریوں نے طوفان کو مزاق سمجھ لیا ساحل پر جانے کی پابندی ہوا میں اڑا دی درجنوں شہری سی ویو پر ٹک ٹاک مناتے رہے پولیس کی کاروائی کئی گرفتار کر لیے گئے شہر میں بل بورڈ اور سائن بورڈ بھی نہ ہٹائے جا سکے نالوں اور مین ہولز کی صفائی بھی نہ ہوئی سنس سولیڈ بیسٹ مینجمنٹ نے ایمرجنسی نافذ کر دی طوفان کے پیش نظر پولیس افسروں کی چھٹیاں بھی منسوخ سندھ کے ساحلی علاقوں میں سہلابی صورتحال کا خدشہ کے ٹی بندر میں طوفانی ہوائیں کچھے مکانات لے اڑیں نشیبی علاقے ڈھوک گئے تھٹھا سجاور اور بدین میں سب سے زیادہ خطرہ میک میں موسمیات کی مستدار بارشوں کی پیشکوئی ہواوں کی رفتار اسی سے ایک سو بیس کلومیٹر تک جا سکتی ہے ناخوشکوار حالات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے حفاظتی دستے مکمل تیار سمندری طوفان پر وزیراعظم نے کمیٹی تشکیل دے دی شہواز شریف کہتے ہیں کمیٹی مستلسل طوفان کی نگرانی کرے گی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوبیس گھنٹے رابطے بخال رکھے گی کراچی میں کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیاری مکمل ہے وزیر موسمیاتی تبدیلی شہر رحمان کا کہنا ہے ساحلی علاقوں سے انخلاف مکمل ہو گیا ہر ممکن کوشش ہے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں عوام سے اپیل ہے وہ ساحل پر جانے سے اشتناب کریں ماہی گیر سمندر میں ہرگز نہ جائیں نیوی نے اپنے اساسے محفوظ جگہوں پر منتقل کر دیئے اوڈر سیکیورچی جویئن کا اربن فرڈنگ ریسکیو یونٹ الارٹ خصوصی تربیت کی آفتہ یونٹ جدید سازو سامن چھوٹی کشتیوں سلس اور چوبیس کھنٹے الارٹ رہے گا بھارتی ریاست گجرات میں ہنگامی حالت نافس ساحلی پٹی سے سنتالیس ہزار افراد کی منتقلی انتہ چینے منسوک کر دی گئیں دوار کا گمٹی گھاٹ میں لہرے بلند توفان کے شدید اثرات مستدار بارش اور ہوائیں سمندر میں تغیانی لہرے مسلسل بلند ہو رہی ہیں کون بنے گا میر کراچی فیصلاج مرتضہ بہاب اور حافظ نئیم رہوان ہم نے سامنے ڈیپٹی میر کے لیے پیپس پارٹی کے سلمان عبداللہ اور جماعت اسلامی کے سیفر رہمان میدان میں آرٹس کانسل آڈیٹوریم پولنگ سٹیشن بنے گا میر اور ڈیپٹی میر کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا صبح ساڑھے دس بجے آڈیٹوریم کے درواہ سے بند ہوں گے ووٹرز کے نام اردو حروف تحجی کے اعتبار سے پکارے جائیں گے عامی ووٹر کو آڈیٹوریم کی ایک جانب کر کے گنتی کی جائے گی ہر رکن ایک ریزیسٹر میں اپنے نام کے سامنے انگوچے کا نشان لگائے گا ہیدر آباد پیپس پارٹی کا میر اور ڈیپٹی میر بلا مقابلہ منتخب ہو گیا میر کاشف شورو اور ڈیپٹی میر سغیر قریشی کے مقابلے میں کوئی نہ آیا سٹی کانسل کراچی میں پیپس پارٹی کے ایک سو پچپن اور جماعت اسلامی کے ارکان کی تعداد ایک سو تیس پیٹی آئی باسٹ نون لیگ چودہ جے یو آئی چار اور ٹی ایل پی کی ایک نشز پیپس پارٹی کو نون لیگ اور جے یو آئی کی حمایت حاصل اتحادیوں کے ساتھ ارکان کی تعداد ایک سو تیہتر ہوگی جماعت سامیر پیچے آئی کے مشترکہ ممبران کی تعداد ایک سو بان بین ایک سو چراسی کی سادہ اکثریت والا میر بنے گا ایک مکروز ملک جس کا بال بال جو ہے بندہ ہوا ہے کرزے کے اندر اس میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ پاورٹی الیویشن بورڈ جو ہے اس کے اگزیکٹیو جو ہے میں آپ کو فسیلٹی دیکھتا ہوں تو پرشان ہو جائیں گے جو فسیلٹیز ہیں ان کی یہ ایک غربت ختم کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پہلے اپنی غربت دور کر رہے ہیں یہ ایک غریب ملک ہے جہاں پہ کڑوڑوں لوگ فاقے کر رہے ہیں جہاں کی ستر اسی فیصد آبادی جو ہے تین وقت کا یا دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی اور وہاں پہ یہ الیٹ کیپچر جو ہے اس نے کیا کیا گل کھلا رہا ہے عدلیہ تین تین وزرائی آزم کھا گئی جکار تک نہیں مارا عدلیہ بیورکریسی اور اشرافیہ نے معاشی نظام منجمت کر دیا وزیر دفاع خواج آسف کا قومی سمجلی میں دھواندار خطاب کہا یہاں سفید ہاتھی ادارے کون نے چوڑ رہے ہیں عربوں کی بججی چوری ہو رہی ہے ہمارا نظام کچھ نہیں کر سکتا ہر چیز پر ایک الیٹ نے قبضہ کر رکھا ہے ٹیکس چوروں کو فائدہ دینے کے لیے قانون پنایا گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر بہت بڑا سکینڈل پیدا ہو رہا ہے عدلیہ اس سارے جرم کے نظام میں ملوث ہے عدلیہ میں ٹیکس کے تیرہ سو عرب کے مقدمات پر حکمیں امتنائی پڑے ہیں غریب کے پاس کھانا نہیں امیر کے لیے قانون بدل دیا جاتا ہے یہ بھی کہا چیرمن پیچھ آئی نے ٹوئٹ کیا نو مئی میں سب کچھ پلان کے تحت ہوا ایک کیسی سازش تھی جس میں ان کے اپنے لوگ ہی شامل تھے پیپلز پارٹی کے وفاقی بجٹ پر تحفظات معاملہ وفاق کے سامتے اٹھایا جائے گا بلاول گھٹو کی زیر صدارت بجٹ کے حوالے سے اہم اجلاس ویچل اجلاس کے شرکہ کے بجٹ پر تحفظات پیستہ کیا سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی سے متعلق نکات کو حکومت کے سامتے رکھا جائے گا بلاول گھٹو کی تاجروں اور وائی ڈی اے کے وفد سے بھی ملاقات پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز کا پیپلز پارٹی بھی شمولیت کا اعلان وزیراعظم نے کئی الیکٹرک پر متعلقہ حکام سے رپورٹ مانگ لی ایمکی ایم کنوینر خالد مغول سیدیقی کی وزیراعظم سے ملاقات کئی الیکٹرک کی ناکست نخت کارکردگی کی شکایت لگائی کہا کئی الیکٹرک کے لائسنس کی تجدید بہترین مواقع ہے کراچی کے عوام کو اس سے نجات دلائی جائے نئی کمپنیوں کو لائسنس کا اجراع کیا جائے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس مسرط حلالی کو سپریم کورٹ کا جج تائنات کرنے کے منظوری چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جیڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ میں تائناتی تفاقہ رائے سے ہوئی وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ سرکاری دورے پر آزربائی جان پہنچ گئے وقت کا شاندار استقبال کیا گیا وزیراعظم اہم ملاقاتیں کریں گے فوجی عدالتوں میں ملزم کو شفاف ٹرائل کا مکمل حق حاصل ہوگا وفاقی وزیر قانون عظم نزی تارٹ کا کہنا ہے فوجی عدالت میں ملزم مرضی کا وکیل کر سکے گا اپنے دفاع میں شواہد اور ثبوت فراہم کرنے کا مواقع ملے گا ابھی تک کسی خاتون کا مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں بجوایا گیا فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف والا عدالتوں میں اپیل کا حق ہوگا مختلف مقاتب فکر اور دینی مدارس کے علماء کا جناح ہاؤس کا دورہ جلی ہوئی امارہ دیکھ کر انجیدہ ہو گئے سانے کی شدید الفاظ میں مزمت پیچھائی کارکن کے والد کا عوام کے نام پیغام کہا اپنی اولاد پر نظر رکھیں تحریک انصاف ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہے شہدہ کے برسے کا بھی سانے نو مئی پر پیغام کہا گزارش ہے فوج کو اپنی سیاست کے بیچ میں نال آئے ہم ہیں تو پاکستان ہے فوج ہے تو ہم ہیں کرکٹرز کی بھی سانے نو مئی کی مزمت رحمہ شہزاد اور عمر اکمہ کا شرپسندوں کو قانون کے کچھہرے میں لانے کا مطالبہ ڈالر مسید گئے گیا اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی چار روپے سستی دو سو چونانوے روپے پر بند ہوا فی تولہ سونا بھی دو ہزار پانچ سو روپے سستا دو لاکھ انتیس ہزار روپے کا ہو گیا سعودی عرب کا سوڈان کے امداز سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس انیس جون کو بلانے کا اعلان کانفرنس کی خیادت مشترکہ طور پر قطر مصر یورپی یونین اور یونین کے ادارے کریں گے سعودی عرب اور امریکہ سالس کا کردار ادا کر رہے ہیں سی لنکن جاکٹرز نے ریکارڈ بنا دیا گردے سے تیرہ سینٹی میٹر کی پتھری نکال لی نام گینیز بوک آب وارڈ ریکارڈ میں شامل دو ہزار آٹھ میں یہ ریکارڈ پاکستان کے پاس تھا آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے شیڈیول کا اعلان پاک بھارت کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا کوپ پاکستانی ٹیم مجموعی طور پر چودہ میچ کھیلے گی ایک گین پر اٹھارہ رنز تامل نادو پریمیر لیگ میں تاریخ رکم ٹیم کے کپتان نے آخری اوور خود کرانے کا فیصہ کیا آخری گین پھینکی تو بیٹر بولٹ ہو گیا مگر نو بول ہوئی آگلی دو گیندیں بھی نو بول ہوئی اس سے آگلی وائٹ آخری گین تو قانونی تھی مگر چھک کا کھایا ٹیم میچ بھی ہار گئی سکوچ پر حکمرانی کرنے والے جان شیر خان کو سالگی رہ مبارک مجموعی طور پر آٹھ مرتبہ ورلڈ اوپن سکوچ ٹورنمنٹ اور چھ مرتبہ برٹش اوپن سکوچ ٹورنمنٹ جیتا اور صرف ایک دن کا انتظار پھر تیز رفتار کا ہوگا آج فیم دی فلیش جمعے کو ریلیز ہو کی